لَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًا وَمَوْعِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ یہ قرآن لوگوں کے لیے واضح بیان ہے اور ہدایت ہے اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمَا عَابِدُونَ مَا أَعْبُدِ وَلَا أَنَا عَابِدُم مَا عَبَدْتُم وَلَا أَنْتُمَا عَابِدُونَ مَا أَعْبُدِ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينَ صدق اللہ مولانا العظيم عزاد اگرامی آج قرآن کریم فرقان حمید کی ان مختصر الفاظ کے اعتبار سے اور جمع کے اعتبار سے اور چھوٹی چھوٹی صورتیں جو ہم نماز کے اندر تلاوت کرتے ہیں اور عمومی طور پر اپنے وظائف کے اندر ورد کے اندر صبح و شام جن صورتوں کو ہم پڑھتے ہیں یا پڑھنا چاہئے ان صورتوں کے معانی مطالب ان کی تفسیر ان کے شان نزول یہ قرآنی ہدایات پورام اسی بقصد کے لیے ہے کہ بالکل جو عوام الناس ہیں اور بالخصوص ہماری جو بہنیں گھروں کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ اے آر و آئی کے ذریعے قرآن کے پیغام کو لے رہی ہیں تو یہ قرآن کا پیغام لیتے جائیں اللہ کا پاکیزہ کلام ادھر ادھر کے ہم بڑک رہے ہوتے ہیں اور ادھر ادھر کی چیزیں لے رہے ہوتے ہیں اس کے بجائے اللہ کے پاکیزہ کلام سے ہدایات لیں اور برکت لیں سورہ کافرون جو ہے اس کے اندر رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سب سے پہلے ترجمہ سماعت فرماری جی قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ آپ فرما دیجئے کہ اے کافرو لا عابد ما تعبدون میں عبادت نہیں کرنے والا جس کی تم عبادت کرتے ہو وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا عَابُد اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں وَلَا أَنَا عَابِدُمْ مَا عَابَدْتُمْ اور نہ ہی میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا عَابُد اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں تو لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين تمہارا دین تمہارے لیے اور میرا دین میرے لیے عمومی طور پر قرآن مجید فرقان حمید کا جو مزاج ہے قرآن ساری انسانیت کو مخاطب کر کے بلاتا ہے قرآن بھی ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا مرکز و محور ہے سب کو دعوت دیتا ہے قرآن دعائی سب کا ہے اور اسی طرح قرآن کے اندر انسانیت کو خطاب لے لیکن یہاں چونکہ بالکل جب اینڈ ہو جاتا ہے سمجھاتے سمجھاتے تو اس کے بعد پھر آپ یہ سمجھیں کہ یہ ایک ہادہ فراق بینی و بینک کہ بھائی آج سے تمہارا راستہ جدا ہے اور میرا راستہ جدا ہے میرے جتنی تبلیغ کرنی اور جتنا تمہیں سمجھانا تھا اتنا سمجھا لیا حالانکہ آقای تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے اور حضور کا جو مقام ہے میں قرآن کی بات کر رہا ہوں چونکہ قرآنی ہدایات کا پوراں میں رب تعالی نے فرما وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَبِينَ عبیب ہم نے آپ کو سراپائے رحمت بنا کر بیجا لَقَدْ جَاكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمْ عَانِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ ہم نے آپ کو رعوف الرحیم بنا کر بیجا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ آپ اللہ کی رحمت سے نرم ہیں لین ہیں اللہ اکبر اور جو تبلیغ کا بھی آپ کا انداز ہے اس کے اندر انذار بھی ہے تبشیر بھی ہے اس کے اندر ترغیب بھی ہے ترہیب بھی ہے اس کے اندر ڈرانا بھی ہے اور اس کے اندر بشارت دینا بھی ہے لیکن فرما اُدْعُوا الَا سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِذَةِ الْحَسَنَا کیسے بلاؤ حکمت کے ساتھ محبت کے ساتھ آحسن طریقے سے بلاؤ لیکن یہاں پر جو انداز ہے حضرت امام فخر الدین راضی رحمت اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس بحث کو چھیڑا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے مزاج بڑا نرم آپ رحمت آپ رعوف الرحیم آپ کریم آپ بہربان لیکن اس کے باوجود یہاں پر حضور علیہ السلام سے یہ کہلوایا گیا قُلْ يَا يَا الْكَافِرُ رب تعالیٰ فرماتا ہے آپ فرما دیجئے اے کافروں لا عابد ما تابدون میں عبادت نہیں کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو آلِ مکہ کے سارے رواسا اور سارے سردار جمع ہوئے اور جمع ہونے کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام رکھ نہیں رہا ہے اور اسلام کے شما کے پروانے بڑھتے ہی جارے جارے ہیں اور دارِ ارقم کے اندر لوگ آ رہے ہیں مشکلات کے باوجود اور بڑی مجبوریوں کے باوجود لوگ اسلام کے دامن سے اور حضور علیہ السلام کے دامن سے وابستہ ہوتے جارے ہیں تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کام تو نہیں ہو سکتا تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم وفت منا کے چلتے ہیں رواسائی قریش اور وفت منا کر اور آفر دیتے ہیں کہ بھئی اگر آپ کو مال چاہیے ہیں تو ہم سب فنڈنگ کر کے آپ کو بہت سارا مال دے دیں آپ کو کسی قبیلے کی خوبصورت حسین عورت سے نکاح کرنا ہے تو ہم وہ کرا دیں آپ جو کہیں ہم وہ کر دیں گے لیکن یہ جو ہمارے باپ دادا کا دین ہے اس کو نہ چھوڑے ان کے باپ دادا کا دین ان کے باپ دادا کافر تھے میرے آپ کے باپ دادا سبحان اللہ ہمارے اور آپ کے باپ دادا کو حضور خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز داتا علی حجویری عبداللہ شاہ غازی ان بزرگوں نے ہمارے باپ دادا کو مسلمان کیا لیکن ان کے باپ دادا چونکہ کافر تھے تو وہ کہتے تھے ہمارے باپ دادا کے باطل دین کو جو ہیں وہ چھوڑ نہ چھوڑیں آپ اور اس پر قائم دائم رہیں اور یہ تبلیغ چھوڑ دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ایک ہاتھ میں تم چاند دے دو دوسرے ہاتھ کے اندر تم جو ہے سورج دے دو تب بھی میں یہ اللہ کے دین کی تبلیغ یہ وحدانیت کا سبق اور یہ آخرت کے طرف بلانا کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا ہوں قُلْ يَا يَا الْكَافِرُونَ لَا عَابُدُ مَا تَعْبُدُونَ اے کافروں سن لو آج کے دن میں نہیں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کہتے ہیں چلو ایسا کر لیتے ہیں کوئی کمپرومائز کر لیتے ہیں کوئی گیوین ٹیک کوئی مسلحت کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں ایک دن آپ ہمارے بطو کی عبادت کر لیں اور ایک دن ہم جو ہے آپ کے خدا کی عبادت کر لیں گے تو مل جلکے چل لیں گے آپ نے فرمایا میں ایک لہزے کے لیے ایک لمحے کے لیے ایک ساتھ کے لیے بھی بطو کے سامنے سر نہیں جھکا سکتا ہوں اور میں تمہیں کہتا ہوں میرے رب کی طرف آ جاؤ لیکن میں کبھی بھی یہ نہیں کر سکتا ہوں اس لیے کہ میں وَلَا عَنَعَابِدُ مَعَبَدُ میں نہیں عبادت کرنے والا جس کی تم عبادت کرتے ہوں اور تم اگر میرے خدا کی طرف نہیں آ رہے ہو تو لَكُمْ دِيْرُ قُوْرِ يَدِيْرُ یہ برکل انتہا ہوتی ہے حضرت نوری ساتھ و سلام کہا جاتا ہے کہ آپ نے ساڑھے نو سو سال تبلیغ فرمائی اور بڑے ہی محدود ستر یا اسی لوگ جو ہے انہوں نے اسلام قبول کیا دین قبول کیا جو دین حق تھا وہ قبول کیا اِنَّ دِينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ ہمیشہ اسلام ہی رہا ہے تو آپ نے پھر تنگ ہو کر کہا قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوَتُ قَوْمِ لَيْلَ وَنَهَارًا اے میرے مالک و مولا میں صبح و شام ان کو بلاتا رہا لیکن یہ کبھی بھی نہیں آئے بلکہ ان کو بلاتا تو ان کو دعوت دیتا تو یہ اپنی انگلیاں جو ہے جالو اصاب یا ہم فی آدانہم یہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں کے اندر ٹھونس لیتے اور زیادہ فرار ہوتے فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَاءِ اللَّهِ فِرَارًا اور زیادہ بھاگتے اے خدایہ میں کیا کرو میں نے صبح بھی بلایا میں نے شام کو بھی بلایا میں نے خلوت میں بھی بلایا جلوت میں تنہائی میں ہر طریقے سے اے خدایہ اب ایسا کر دے قَالَ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا اِنَّكَ اِن تَذَرْهُمْ يُدِلُّ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَارًا اے خدایہ ان میں سے کسی کو باقی نہ رکھ کیونکہ یہ خود بھی کافر ہیں اور ان کی اولادیں بھی آگے کافر ہوں گی زمین کے اندر کفر پھیلائیں گی یہ حضرت نوہ علیہ السلام نے ایک بالکل جو انتہا ہوتی ہے جس کے بعد کہا کہ قَالَ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا اس زمین پر کسی کافر کو نہ چھوڑ موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی تھے آپ نے فرمایا خدایہ تو ان کو زیب و زینت دے رہا ہے تو ان کو ملک دے رہا ہے لیکن رب تبارک و تعالی ان سب کو بڑی درمی کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ بلکہ فراؤن کے طرف جب بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو تو فرمایا فَقُولَ لَهُ قَوْلَ لَيِّنَا فرمایا کہ نرمی کے ساتھ دونوں بات کرنا شاید کہ وہ لوٹ کر آجائے ہے تو فراؤن ہے وہ کہتا انا ربکم العالی مجھے سجدہ کرو لیکن تھوڑا نرمی کے ساتھ فَقُولَ لَهُ قَوْلَ لَيِّنَا نرمی کے ساتھ بات کرنا شاید کہ وہ لوٹ کر آجائے اور اس چیز کو ختم کر دے لیکن آقای دو جہاں صلی اللہ علیہ السلام تو سرابہ رحمت تھے وہ تو نرم ہی نرم تھے لیکن جب بالکل اینڈ ہو گیا اختتام ہو گیا تو تب رب تعالی نے فرمایا کہ حبیب اب آپ واضح اعلان کر دیں آدھا فراق بینی وبینی قل یا یو الكافرون لا آبد ما تابدون اے کافروں میں کبھی بھی عبادت کرنے والا نہیں ہوں تم ایک دن کی بات کرتے ہو ایک لہزہ ایک وقت کسی صورت کے اندر میں بالکل عبادت کرنے والا نہیں ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو جو بچوک بطو کو تم پکارتے ہو بطو کو تم نے خدا بنا کے رکھا ہے میں کسی صورت کے اندر اس کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں کیسے کر سکتا ہے کوئی یہ کیسے ہو سکتا ہے فرمایا کہ جس نے شیطان کا کفر کیا اور اللہ تبارک و تعالی کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا فرمایا وہی کامیاب و کامران ہو گیا اور وہی ایمان پر قائم رہا تو فرمایا کہ کسی لمحے تاغوت اور کفر کے ساتھ ایک لہزہ اور ایک لمحہ بھی میں نہیں چل سکتا ہوں اس لیے آج کے دن میں تمہیں کہتا ہوں کہ لکم دینکم و یا دین تمہارا دین تمہارے لیے میرا دین میرے لیے اعملو ماشئتم انہو بما تعملون بصیر کر لو جو کچھ کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے میدان کھلا چھوڑا ہوا ہے تمہیں بھی جو کچھ کرنا ہے وہ کر لو تم دیکھ لوگے میدان معاشر کے اندر کہ کون حق پر تھا اور کون سج پر تھا اور کون کیا تھا تو یہ صورت جو ہے صورت الكافرون دوسرا یہ صورت کے اندر بار بار تقرار کیا گیا کچھ لوگوں نے کہا کہا کہ جو چیز تقرار کی جاتی ہے ریپیٹلی ریپیٹیشن کہا کہ یہ ریپیٹ اور تقرار جو ہے وہ بلاغت کو ختم کر دیتا ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے کبھی کبھی تقرار کی ضرورت ہوتی ہے کبھی کبھی ریپیٹلی کسی چیز کو بار 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 جب کسی چیز کو بہت زیادہ محقق کرنا ہوتا ہے آپ قرآن کا بھی اسلوب دیکھیں اللہ کے کلام سے بڑھ کر کون سے بلاغت ہو سکتی ہے سبحان اللہ یہ ہمارے بلاغت کے اور فساحت کے سارے قائدے تو ادھر کہیں رب کے کلام سے بڑھ کر کون سا بلیغ کلام اور فسی کلام ہو سکتا ہے جب نبی کریسی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو عرب کے شورانیں وہ جو خانکابہ پر اپنے کلاموں کو لکھ کے لگاتے تھے نا تو اتار لیئے انہوں نے کہا کہ ایسا کلام کوئی بھی نہیں ہے یہ کلام کسی بشر کا کسی انسان کا کلام نہیں ہے یہ بلکہ کسی عالی کلام ہے اور یہ انسانیت اور بشریت سے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فساہا عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے موں میں زبان نہیں نہیں بلکہ جسم میں جانے نہیں جب حضور نے کلام پڑھا تو قرآن سے بڑھ کر کون سا فسی و بلیغ ہو سکتا ہے یہ جو تقرار ہے یہ کسی چیز کو معقد کرنے کے لیے ہوتا ہے اور زجر کے لیے ہوتا ہے کہ یہ معاملہ ایسا ہے جس پر کوئی کیمپرومائز نہیں ہو سکتا ہم بھی آج چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی کیمپرومائز کر لیں کوئی مسلحت کا راستہ اختیار کر لیں اور کوئی ایسا کر لیں دیکھیں کیمپرومائز کیا ہے حضور السلام نے بھی سلح ہدیبیہ کا معایدہ کیا ہے میساق مدینہ کیا ہے جہاں پر کیمپرومائز ہو سکتا ہے لیکن جو پرنسپلز ہیں جو اصول ہیں بنیاد ہیں مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت آخرت کا معاملہ یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جس پر کوئی بھی کیمپرومائز نہیں ہو سکتا خود قرآن نے کہا تعالیٰ علیہ کریمت سوائن بیننا و بینکم آجاؤ ہم کچھ مشترکات پر جمع ہو جاتے ہیں لیکن یہ جو چیز ہے کہ تم کہو کہ ایک دن کے لیے ہم اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر اور کفر کو اختیار کر لیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر نعوذ باللہ من ذالک کفر پر راضی ہو جائیں استغفراللہ ربی من کل الزم بی واتو بری حضور نے فرما ہے میرے ہاتھ میں چاند سورج بھی دے دو تو کبھی بھی میں کفر پر راضی نہیں ہو سکتا ہوں یہ سورہ کافرون سبحان اللہ گویا کہ یہ کفر سے بھی ایک براعت کی صورت ہے اور یہ بلکل کلیمکس پر ایک انتہا ہے کہ جب فرمایا کہ جب تم نہیں مان رہے ہو تو پھر یہی صورت ہے کہ لکم دین و کم بری دین تمہارا دین تمہارے لیے ہے اور میرا دین میرے لیے ہے میں کبھی بھی جو ہے تمہارے دین کی پیروی ایک لمحے کے لیے ایک لہزے کے لیے نہیں کر سکتا ہوں عزات کرامی یہ جو صورت ہے بڑی مبارک صورت ہے صورہ کافرون پیسے تو یہ جتنے چاروں کل ہیں کل یا یو الكافرون اور قل ہو اللہ احاد قل آعوذ برب الفلق قل آعوذ برب الناس ہمارے عرف عام میں اس کو ہمارے بھائی اور برخصوص گھروں میں ہماری بہنیں جو ہیں چار کل کہتی یہ جو چار کل ہیں یہ بظاہر چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں لیکن میرے بھائیوں اور برخصوص گھروں کے اندر جو ہماری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں نظر بد ہو جاتی ہے نظر حاسد ہو جاتا ہے بچوں بچوں کو نظر لگ جاتی ہے اچھا کبھی کبھی جو ہے بچے کہیں باہر نکلتے ہیں تو کچھ اثرات ہو جاتے ہیں آپ یقین کیجئے یہ اللہ کے کلام کی اتنی مبارک صورتیں ہیں من شر النفاثات من شر حاسد اذا حسد اللذی وصفی صدور الناس قل یا ایو الكافرون قل ہو اللہ احد ان چاروں صورتوں کو پڑھ کے بچوں کا حسار کریں گھر کا حسار کریں دم کریں اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے شر کو ہمارے دلوں کو بھی پاک فرما دے گا ہر قسم کے کفر سے ہر قسم کے نفاق سے ہر قسم کی منافقت سے اور ہر قسم کی مداہنت سے رب تبارک و تعالی اور بالکل خالص جیسے یہ دین خالص ہے جیسے یہ صورت خالص ہے سبحان اللہ لَكُمْ دِينُ وَكُمْ بَلْيَدِينُ تمہارا دین تمہارے لیے میرا دین میرے لیے فرما اسی طرح انسان کا من بھی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی توحید کے لیے صاف ہو جائے گا اور اجلا ہو جائے گا اور چمکیلہ ہو جائے گا اور منور ہو جائے گا تو اپنا معمول بنا لیں رات کو جب سونے لگیں ان چاروں صورتوں کو پڑھ لیا کریں اگر کسی بچے کو نظر ہو جائے جانور کو نظر ہو جائے کسی سواری کو نظر ہو جائے گھر کو نظر لگ جاتی ہے میں آپ کو بتاؤں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الْعَيْنُ حَقٌ نظر برحق ہے ہم ہر بات پہ کہتے ہیں جادو ہو گیا کالا ہو گیا پیلا ہو گیا نیلا ہو گیا ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا ہے یہ نظرِ بد بھی جادو کی طرح ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو نظر ہوتی ہے یہ برحق ہے یہ اونٹ کو جو ہے ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے اور انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے کاروبار بند ہو جاتا ہے گھر کے اندر نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں تفریق پیدا ہو جاتی ہے کیا کریں کوئی بابا ڈونڈیں بابے بابے بیٹھے لباسِ خضر میں یہاں ہزاروں رہزن پھرتے ہر گلی کے نکڑ کے اندر ایک بابا بیٹھا ہوا ہے یہ تب ہوتا ہے کہ جب انسان قرآن سے دور ہو جاتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ فرمایا قرآن کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے قرآن کے اندر اللہ نے رحمت رکھی ہے تمہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے تم اللہ کے پاکیزہ کلام کو پڑھو رب تبارک و تعالیٰ تمہارے گھر کا تمہارے بچوں کا حسار فرمائے گا آخر کے اندر اس صورت کا جو نتیجہ ہے اور اس صورت کا مبارک صورت کا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام سے یہی فرمایا کہ ان کافروں سے کہہ دو اور کہا جاتا ہے کہ ان کافروں سے مراد ولید بن مغیرہ ہے آس بن وائل ہے اسود بن مطلب ہے امیہ بن خلف ہے اور بڑے بڑے یہ کافر ہیں اور یہ آ کر یہی کہنے لگے کہ آپ جو ہے تھوڑا ہمارے ساتھ مشترکات کر لیں اور آپ کچھ دن کے لیے ہمارے بتو کی عبادت کریں آقای دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے بلکل ان سے برات وہ جو ایک راستہ دے کہ حضور علیہ السلام نے تو ہمیشہ کیمپرومائز کرنے کی کوشش کی حضور علیہ السلام نے ہمیشہ زبین پر عمل قائم کرنے کی کوشش کی حضور علیہ السلام نے مساق مدینہ سلح ہدیبیہ کی لیکن یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ تم کہو کہ بتو کی عبادت کر کے بتو کے سامنے سجدہ کر کے قلیاء یو الكافرون لا عابد ما تعابدو یہ نہیں ہو سکتا ہے یہ جب انہیں نیاز صرف بنی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں جکنے کے لیے بنی ہے کسی کے لیے بھی سجدہ رہی ہے رب تبارک و تعالی اس مبارک صورت کے ہمیں برکتیں آتا یہ قرآن لوگوں کے لیے واضح بیان ہے اور ہدایت ہے اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے